پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور دونٹ فرگت تو پریس بیل آئیکن کی جو ہے پچھلی ویڈیو میں اب ڈائریکٹ ویڈیو پہ آتے ہیں دو سٹوک آپ کے لیے نکالیں جو کہ اپنی یہ بھی اینول جنرل میٹنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ اینول جنرل میٹنگ جو ہوتی ہے وہ سپیشل ہوتی ہے اس میں کو بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سٹوکس کی اور بڑی اناؤنسمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ کچھ آپ کو ڈیویڈنٹ وغیرہ بونس وغیرہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ بھی دیتے ہیں اور اور آر ریزلٹ بھی آپ کو ڈیکلیر کر دیتے ہیں پورے سال کا کے جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا جو ہمارا سٹوک ہے اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کو ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بڑی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے پاکستان سٹوک مارکٹ میں بہت سے لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے لائک کر دیں ہم ان سب لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا اوفیشل ویڈیوز ایپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس اونلی ون تھاؤزن روپیز پر منٹ ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹوک مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور منٹ کا کورس ہے اور منٹی فیس ہے فائک تھاؤزن روپیز سین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان دونوں پروجیکٹ میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں تو جناب آج آپ کا جو پہلا سٹوک ہے وہ ہے جی جیل پیل یعنی کہ جلٹ پاکستان آؤٹسٹینڈنگ سٹوک ہے کار کرتے گی اس کی نمبر ون ہے اب اس کا یہ دیکھیں آپ کو میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں کہ نیچے کتنا آیا ہوا ہے یہ آپ حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اور حیرت میں مفتلا ہو جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں کہ اس کا جو اس وقت ریڈ چل رہا ہے وہ ہے جی ایک سو سینٹیز روپے پوچھانوے پیسے اور سال کا اس کا ہائی ہے جی دیکھو دو سو پچیس روپے اور اس کا آپ دو ہزار بیس دسمبر یعنی کہ دو ہزار اکیس ہی لگا لیں دو ہزار اکیس کا ہائی جو ہے پانچ سو ٹھانوے روپے ہے یعنی کہ یہ اوٹسٹینڈنگ ہے میں کہتا ہوں جی یہ لینے والی چیز ہے زبردست قسم کی چیز ہے باقی اس کا آپ دے سکتے ہیں پی ریشو اور ای پی ایس بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر اس کا ایکویٹی پروفائل اگر آپ دیکھیں تو ایکویٹی پروفائل میں دیکھ لیں صرف دس پرسنٹ اس کے فری فلوٹ شیئر ہیں اور باقی مارکٹ کیپٹلائزیشن اور ٹوٹل نمبر او شیئر اور باقی چھ مہی دوزار بائیس کو اس نے اپنی پچھلی اناؤنشمنٹ دی تھی یعنی کہ تھرڈ کارٹر کی اور اب این اول جنر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو بڑی قسم کی اناؤنشمنٹ ہے تو اس کو آپ دیکھنے کے لیے اور سب پچھلی بھی اگر پانچ سے دس سال کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پی اے سیکس کی افیشل ویب سائٹ کے ڈیٹا پورٹل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو دوسرے نمبر پہ جو ہمارا سٹاک ہے اس سے پہلے دوستو چھوٹا سا پیغام ہے وہ یہ کہ جو دوست اپنے پورٹ فولیو میں پھسے ہوئے ہیں کسی قسم کی پرابلم ہے اپنا کوئی سٹاک کے بارے میں انیلیسیز کرانا چاہتے ہیں یہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم انویسمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی سٹاک مارکیٹ کے متعلق ان کا پرابلم ہے نمبر میرا نوٹ کر لیں 03234714528 03234714528 اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل پرابلم جو ہے وہ حل ہوگی تو دوستو ڈیریکٹ آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سٹاک کی طرف وہ ہے جی سازکار انجننگ سیزیو یعنی کہ ایس اے زیڈ ای ڈیو اب یہ دیکھیں کہ اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیرت میں مختلا ہو جائیں گے کہ یہ اس وقت 59 روپیز پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور سال کا ہائی اس کا 152 یعنی کہ کافی اوپر اور 2018 کا ہائی جو ہے اس کا 313 روپے اور اس کی پی ریشو دیکھیں 36 روپیٹ آئیس پیسے ہے اور اپی ایس اس کا 1.63 ہے تو دوستو اس کی اگر پی ریشو بھی آپ دیکھیں تو 35% جو کہ اچھی ہوتی ہے بات جتنے فری فلوٹ شیئرز کم ہوں گے وہ اچھی ہوگی بات وہ سٹاک سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے 6 مہی دوزہ بھائی کو اس نے پچھلی انانسمنٹ دی ہے اب یہ بھی اینول چینل میٹنگ کرنے جا رہا ہے اس میں بڑی انانسمنٹ دینے جا رہا ہے اور چاروں کورٹرز کی پلس کر کے بھی ہوگی تو دوستو اس کی انانسمنٹ بھی دیکھنے کے لیے آپ پی ایس ایکس کی افیشل ویب سائٹ کے ڈیٹا پورٹل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آقا مخلص عمیش ازاد اللہ فیر